باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر مزائل حملے کا سوچ رہا ہے اس کا انکشاف ہوا ہے کراچی اور بہاولپور حدف تھے پاکستانی انٹیلیجنس کو پہلے ہی اس چیز کا علم ہو گیا تھا آپ کو بتائیں کہ بھارت کا اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر مزائل حملے کا انکشاف کراچی اور بہاولپور حدف تھے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو پہلے ہی اس چیز کا علم ہو گیا تھا جاریت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا یہ بھی کہا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارت کو ہر فورم پر اس طرح کا اقدام نہ کرنے کی تمبی بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل کا گھٹ جوڑ سامنے آ گیا ہے بھارت کا اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملے کا انکشاف کراچی اور بہاولپور جو تھے وہ اس کا حدف تھے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان انٹیلیجنس کو پہلے ہی اس چیز کا علم بھی ہو گیا تھا جاریت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے تمبی کر دی گئی ہے بھارت کو آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل کا گھٹ جوڑ سامنے آ گیا ہے بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے کراچی اور بہاولپور اس کا حدف تھے یہ انکشاف کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملے کرنا چاہتے تھے اس چیز کا انکشاف ہوا ہے کراچی اور بہاولپور اس کا حدف تھے پاکستان انٹیلیجنس کو پہلے ہی اس چیز کا علم ہو گیا تھا جبکہ آپ کو بتائیں کہ بھارت کو یہ تمبی کی گئی ہے کہ جاریت اب کی بار کی گئی تو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا جیسے پہلے دیا گیا ہے بھارت کو ہر فورم پر اس طرح کا اقدام نہ کرنے کی تمبی بھی کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں بھارت اور اسرائیل کے گٹ جوڑ جو ہے وہ واضح طور پر اب سامنے آ گیا ہے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل سے حملہ کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کا حدف کراچی اور بہاولپور تھے پاکستانی انٹیلیجنس کو اس بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور اب اس کا یہ بقاعدہ طور پر جو انکشاف ہے وہ کیا گیا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹ جوڑ ہے بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور اس کا حدف جو تھا وہ پاکستان کے دو علاقے کراچی اور بہاولپور تھے آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا چاہتے تھے جس کا بقاعدہ اب انکشاف کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی انٹیلیجنس کو ان کے ناکام حملے کے بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ان کی مکروحانہ کاروائیوں کا انکشاف اب کیا جا رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس کا حدف کراچی اور بہاول پور تھے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسز کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسز کو اس کا علم بھی تھا اور اس آدھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بھارت کو واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جاریت کی تو بھرپور طور پر جواب بھی دیا جائے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائند زلفکار پیرزادہ سے جی زلفکار پیرزادہ بتائیے گا بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے نمائندے سے بھارت اور اسرائیل کی گھٹ جوڑ سامنے آ چکی ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا چاہتا تھا جس کا انکشاف کیا گیا ہے جبکہ اس کا حدف کراچی اور بہاول پور تھے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے زلفکار پیرزادہ سے جی زلفکار پیرزادہ اپ ڈیٹ کی جگہ اس حوالے سے بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملہ کرنا چاہتا تھا اس کا انکشاف ہوا ہے غالباً تیکنیکی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور اسرائیل بھارت کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہتا تھا ان کا گھٹ جوڑ واضح ہو چکا ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کا ساتھ دے کر پاکستان پر بقائدہ مزائل حملہ کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا رہے تھے جس کا انکشاف ہو گیا ہے اور ان کے حدف کی اگر بات کی جائے تو ان کا حدف کراچی اور بہاول پور تھے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بھارت کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کسی قسم کی اگر کوئی جاریت کی گئی تو اس کا بھرپور مو توڑ جواب دیا جائے گا جبک کو ہر فورم پر اس طرح کا اقدام نہ کرنے کی تنبیہ بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے مکروحانہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایک نیا انکشاف یہ ہوا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر مزائل حملے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا رہا تھا جس کا انکشاف ہوا ہے اور کراچی اور بہاول پور بتایا جاتا ہے کہ اس کا حدف تھے جبکہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان انٹیلیجنس ایجنس اس کا علم ہو چکا تھا جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بھارت کو واضح الفاظ میں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کسی قسم کی جاریت برداشت نہیں کی جائے گی اگرچہ کسی قسم کی کوئی مکروحانہ کاروائی کی گئی بھارت کی جانب سے تو اس کو بھرپور جوابی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتائیں کہ بھارت کو ہر فورم پر اس طرح کا اقدام نہ کرنے کی سختی سے تنبیہ بھی کر دی گئی ہے بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر مزائل حملہ کرنے کا منص صبح بنایا ہے جس کا انکشاف ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل کا حدف کراچی اور بہاول پورتے انتہائی مکروحانہ کاروائی ہونی تھی جس کا انکشاف کر دیا گیا ہے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسز کو اس جس کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بھارت کو واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی جاریت کی گئی تو اس کو برپور جوابی کاروائی کا سامنا ہوگا اس کو موت اور جواب دیا ج ساتھ ساتھ بھارت کو ہر فورم پر اس طرح کا اقدام نہ کرنے کی تنبیہ بھی کر دی گئی ہے بھارت اور اسرائیل کا گٹ چود سامنے آ چکا ہے